سمندر کی لا محدود وسطوں اور لا محدود گہرائی میں اتنے زیادہ عجیبوں قریب مخلوق بسی ہوئی ہے کہ جس کے بارے میں سونچ کر بھی روح کام چاہتی ہے یہ سی مونسٹرز کیسے یہاں پھر پیدا ہوئے اور کون ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے آج تک سائنستانی سوال کے پیچھے گھوم رہیں آج ہم ڈسکس کریں گے ایسی سی کریٹرز کے بارے میں ٹوپ سی مونسٹرز کے بارے میں جن کی وجہ سے سیکنڈز میں ڈیٹھ ہو سکتی ہے یہ سی کریٹرز کیسے اٹیک کرتے ہیں اس سب کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے سی ارچن کہتے ہیں خوبصورتی بہت زہریلے ہوا کرتی ہے اور اس سی ارچن کو دیکھنے کے بعد اس بات پہ میں تو ایمان لے آئی ہوں دراصل یہ خوبصورت نظر آنے والا فلاورز کا بند شو ہے یہ سی ارچن ہے اور یہ ویدین سیکنڈز اگر آپ کو سٹنگ کرتا ہے تو آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے موتہ کیا ہے کہ اس کے موت کے پاس سٹنگ ٹینٹیکلز نکلی ہو گئے ہوتے ہیں اور انہی ٹینٹیکلز کے ٹچ کرنے سے آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے بوکس ڈیلی فیش اسے بوکس ڈیلی فیش کا نام اس کے کیوب شیپ بوڈی کی وجہ سے دیا گیا ہے فیشیز کے اوپر انحصار کرنے والی اس سپیشی کے نزدیک اگر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی اور جا ہے تو یہ اس کو سٹنگ کرنے کے باہر دیتی ہے اور اس کی سٹنگنگ پاور اتنی فاسٹ ہے کہ ایک وینوم خارج کرتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے جیسے یہ کسی کو بائٹ کرتے ہیں اس کی ٹینٹیکلز کسی انسان کی بوڈی کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں بوڈی ریڈ ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو جاتا ہے یہ صاحب سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ایک بوکس جیلی فیش کو پکڑا ہوئے اور یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں اس ٹائم انجوائی کر رہے ہیں اس انوائرمنٹ کو اگر یہ ٹینٹیکلز اس کو کارتے تو اس کو پتہ لگ جانا تھا جیوبرافی کون سنیل اس کون سنیل کے طور پر ہم بات کریں اس کی بوڈی پر آپ کو سائیفن پروبیسز روسترم اور آئیز نظر آئیں گی اس کے پروبیسکس کے اندر ہارپون نامی سٹنگ ہوتا ہے جیسے ہی پروبوسکس کسی بھی پریئے کے نصدگ جاتا ہے یہ ہارپون وہاں سے نکل کر اپلے پریئے کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور اس پریئے کو مکمل دوپے پیرالائز کر دیتا ہے اس کے بعد یہ روسترم کے طرح اپنا مو اپن کرتا ہے اور پورے کے پورے پریئے کو اپنے اندر جو ہے وہ لے جاتا ہے یہ اس کا فیڈنگ پروسس ہے اس لئے اس کو پریڈیٹر سنیل بھی گھا جاتا ہے موسٹلی یہ فیشز پر اٹیک کرتا ہے کبھی ضرورت پڑے تو یہ گھاسپوس کھا کے بھی گزارا کر لیتا ہے بلو رنگ آکٹوپس یہ چھوٹا سو آکٹوپس اس کے اوپر بلو کلر کے ونگز آپ کو نظر آلتے ہیں اور یہ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ تھریٹنڈ ہوتا ہے تو اپنے ان جنگز کو شائن کر کے چمکانہ سٹارٹ کر دیتا ہے اس کی پوٹے کے بات کریں تو اس کے اندر نو برینز ورک کر رہے ہیں اور سینٹرل برین نے سب برینز کو نیرویڈ سسٹم کو اپنے کنٹرول میں یہ ہوتا ہے اور یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے ایٹر ٹائم ٹوانٹی فائیو انڈویجلز کو مار سکتا ہے اس کی بوڈی چھوٹے ہونے پہ نہ جائیں کوئی بات نہیں ہے پچیس سینٹی میٹر کا لیکن یہ ایک سیکنڈ میں آپ کو ختم کر سکتا ہے اس کی ٹینٹیکل سٹنگ کرنے پر ڈیٹوکسین وینوم سیکریٹ کرتی ہیں جو کہ اپنے پری کو مکمل طور پر پہ پیرلائز کرنے کے بعد ڈیٹھ کاس کر سکتا ہے کوڑل ریفز کے نیچے چھوٹی ہوئی یہ ٹائٹن ٹریگر فیشز اپنے اسٹنگ کی وجہ سے بہت زیادہ فیمیس اور بہت زہریلی کنسیڈر کی جاتی ہیں انہیں اپنے لپس کی بناوٹ کی وجہ سے ماؤسٹیج فیشز کا نام بھی دیا گیا ہے یہ موسٹلی کوڑل ریفز پہ اور ریف فیشز پہ اٹیک کرتی ہیں یہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں ریف سٹون فیش کو یہ باربر بائٹ کر رہی ہے اور اس کے راستے میں اگر کوئی بھی انیمل آ جاتا ہے کوئی بھی فیش آ جاتا ہے یہ اس کو بائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ بہت زیادہ اپنے گسے کی وجہ سے اینگری فیش کنسیڈر کی جاتی ہے پفر فیش اسے پفر فیش کہنے کی بجائے بلون فیش کا نام دینا چاہیے انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ یہ سمارٹ سے نظر آنے والی فیش جیسے ہی اسے گسہ آتا ہے یا یہ تھریکٹنڈ ہوتی ہے تو بلون کی طرح پھول جاتی ہے جیسے کسی انسان کو گسہ آتا ہے اور اس کا مو پھول جاتا ہے یہ ایسا کیس فیمیلز کے ساتھ ہوتا ہے اچھا یہ ایسا کیوں ہے جیسے یہ بلے میں آتی ہے یہ پانی یا ووٹر یا ایر جو بھی اسے نظر آ رہتا ہے یہ مو کھول کے اس کو بھی ہے یہ اپنے آپ کو پریڈیٹر سے بچانے کے لیے ایسا کرتی ہے یہ ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ بلون والی فیش کو ہاتھ لگا کے اس کو پہلے تو انہوں نے اس کو پھولا دیا اب اس کو ریلیکس کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کی باڈی سے ہوا نکلتے ہیں اس فیش کو جیپنیز کی طرح جیپنیز کچھ بھی نہیں چھوڑتے کھانے میں جو بھی انہیں ملتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں تو وہ اس پوائزنیز فیش کو موسٹ پوائزنیز فیش کو بہت مزے سے پگا کر کھاتے ہیں کیا کہا جا سکتے ہیں بھائی اس کٹل فیش کے ہم بات کریں تو اس کے ڈیفرینٹ کلرز ہمیں نظر آتے ہیں پراؤن، بلیک اور پرپل کلر یہ اپنے موسٹ اٹریکٹیو کلرز کی وجہ سے موسٹ لے لوگوں نے اس کو اپنے گھروں میں ایکویڈیا میں سجا کے رکھا ہوئے اور وہ یہ چیز بھی بھول چکے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ پوائزنیز ہے کہ اگر یہ بائٹ کر لے کسی بھی انسان کو تو اس کی ڈیتھ کلرز کر سکتی ہے بیکوز اس کی بائٹ کرتے ساتھ انسان پیرالائز ہو سکتا ہے اور یہ بہت خوبصورتی میں واکنگ فیش کنسیڈر بھی کی جاتی ہے دا میگلوجن مجھے یہ بس سمجھ نہیں آ رہی کہ اس فیش کو ہم ابھی بھی اتنا کیم کاؤنٹ کر رہے ہیں اس کو ہم مونسٹر کا نام دے رہے ہیں ہزاروں ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ میں نے بھی انہی میں سے اٹھا کر اس چیز کو ہائلائٹ کیا کہ شاید یہ بھی کوئی مونسٹر ہے انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ فیش آج سے 3.5 ملین سال پہلے ہی مر چکی ہے اس پہ موویز بھی بن چکی ہیں امکمل طور پہ یہ ایکسٹینٹ ہونے کے بعد بھی آج بھی لوگوں کو خوف ہے کہ شاید کسی سے میں یہ پڑھ رہی ہے اور اس کے سائز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ سائز یوں سمجھ لیں کہ یہ اتنا بڑھا ہے کہ آپ کا پورا ایشیا اس میں آ سکتا ہے سرکاسترک فرنچ ہیڈ یہ فیش اپنی فرنچی فیس کی وجہ سے مشہور ہے فرنچ مطلب جیسے ہم پاکستانی خواتین کو دیکھتے ہیں انہوں نے لباس ایسے پینے واتے در سے بھی کپل اور دک رائیدر سے بھی اسی طرح ان کے فیس کے ایدگید بھی ہمیں جلیزی لٹکیوں نظر آئے گی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں یہ کوئی رومنس نہیں ہو رہا اس چیز کو ذہن سے نکال دے اور مزی کے بات یہ ہے کہ ایک شیل کے اندر یہ اپنے آپ کو کور رکھتے ہیں اور یہ تب باہر نکالتے ہیں جب ان کو اپنا کوئی پریے اپنے قریب آتا ہونے نظر آ رہتا ہے یہ ریف سٹون فیش پہ اٹیک کرتے ہیں یہ آکٹوپس پہ اٹیک کرتے ہیں یہ بہت خوبصورت ہیں اس وجہ سے بہت سے لوگ اکویریا میں بھی ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں یالو فیش باک یہ باکس جیسے یالوش کلر کی فیش انتہائیز انومس ہے جیسے یہ کسی کو سٹنگ کر لے یہ اپنا زہر اس کے اندر انپوٹ کر دیتی ہے اور اس کے بعد اس کے بچنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں یہ خوبصورتی نظر آنے والی فیش موسٹلی آپ کو کورڈر ریفز کے نیچے چھوپی ہوئی نظر آئے گی اس کے سائز کے بات کریں تو وہ صرف 25 سے 30 سینٹی میٹر ہے اور اگر ہم اس کے خوبصورتی ہی بات کریں تو یہ یالو کلر کی نظر آنے والی فیش اس کے اوپر بلو یا پلیکش کلر کے اضافہ کرتی ہے آئی تینک کسی میں نظر آنے والی یہ سب سے خوبصورت کریچر ہے جس کے فینز اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور یہ موسٹلی پروٹوزوہ کو انگلف کرتی ہے اور موسٹلی ایلجیز پہ بھی اپنا غزارہ کر لیتی ہے یہ اپنی خوبصورتی ہی وجہ سے اپنی پریے کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کی اپلیٹی رکھتی ہے لیمپری فیشیز یہ جول ہے سکین ماؤت کی فیشیز ہیں لیمپری لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہی سکنگ سٹون ہے اور یہاں کرتی ہیں یہ اپنے پریے کے اوپر اپنے اس سکنگ ماؤت سے اٹیک کر کے اس کی بوڈی کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں اور پھر ان اپنے ٹیٹس کی وجہ سے اس کی بوڈی سے رکچر کرتے ہوئے بلڈ چوستے ہیں اور موسٹلی یہ فیشیز کے اوپر اٹیک کرتی ہیں اور یہ اپنے جھونکی شکر میں اٹیک کرنے کی وجہ سے فیشیز کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہیں اور اس کی بوڈی کو مکمل اولو کر دیتی ہیں یہ بہت زیادہ اپنے اس اٹیکنگ پاور کی وجہ سے بہت زہریلی کنسیڈر کی جاتی ہیں ریف سٹون فیش جیسا کہ اس کے نام سے ریپریزنٹ ہو رہا یہ ریف سٹون کی شیپ کے نصر آئے گی اور یہ اپنے آپ کو ریفز کے دنمیان ایسے چھپا لیتی ہے کہ ہمیں اسے دھوننا بہت مشکل ہو جاتا ہے جیسا کہ یہاں آپ ویڈیو میں بھی دیکھیں اس کے فیش کے علاوہ ہمیں کہیں بھی نہیں پتا چل رہا کہ واقعے میں کیا یہ کچھ فیش ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اپنی چار ڈیفرنٹ کیٹگریز میں کریسی لکس میں آپ کو نصر آئیں گی موسٹلی جو ہم لک دیکھ سکتے ہیں اپنی آئے سے وہ یہ ریڈ والی ہے اور یہ ریڈ کلر میں ہمیں مٹی کے اوپر پانی کے اندر بہت ایزی لی جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے موسٹلی ان کی باغم بڑی ایسے چلتی ہے لیکن یہ جو کورل دی فیش اتنی زیادہ بینومس ہے کہ یہ اٹیک نہیں کرنے دے گی کسی کو بھی اس کے کلر کی بات کریں تو ووٹر کے اندر ریت کے اندر جہاں بھی جاتی ہے سیم بیسے کلر میں چھپ جاتی ہے جیسے کہ اس وقت ریت کے اندر چھپی آپ کو نظر نہیں آ رہی جی فیورز اکرام انیملز کے علاوہ ہم اگر پلانٹس کی بھی بات کریں تو سیمیں بہت سے مونسٹر پلانٹس ہیں جیسا کہ اس کا قدی آپ کو جائنٹ لی نظر آ رہی ہے کیا کرتی اپنے کلوز آنے والے سب فلاورز کو ختم کر دیتی ہے نیکسٹ ریڈیو میں ملتے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھے کانٹینٹ کے ساتھ اور انٹرسٹنگ گوسم کے ساتھ لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ